انہیں ڈسکس کیا جائے انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے کوشش کی جائے کہ صوبوں کے معاملات بجائے اس کے کہ صوبے چل کے ہمارے پاس آئیں صوبوں کے پاس جا کے ان کے مسائل سنے جائیں دیکھے جائیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ میری وزٹ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے پاکستان چار صوبوں اور دو اکائیوں کی ایک فیڈریشن ہے اور اس وقت مرکز میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور اسی طرح دو صوبوں میں بھی طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور بلوچستان میں جیسے کہا گیا کہ کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان کی حکومت ہماری مرکز میں بھی وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں اور صوبے میں حامن کے کولیشن پارٹنر ہیں لیکن اسے بالاتار ہو کے میں نے سندھ کو بھی وزٹ کیا سندھ کے چیف منسل صاحب کو بھی ملا سندھ کے کنسرن سنے بھی اور دیانت داری سے انہیں اڈریس کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ آج کی وزٹ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے تین صوبوں کے میں نے وزٹ کر لیا تھا اور آج بڑی کھل کے کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ ہم آپس میں مل بیٹھے اور جمہوریت کا خاصہ یہ ہے کہ جمہوریت میں بات سنی جاتی ہے بات کی جاتی ہے بات سمجھی جاتی ہے اور give and take سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو صوبوں کے حقوق ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے جو صوبوں کے مسائل ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جیسے جام صاحب نے فرمایا کہ ورکنگ گروپس بھی ہم نے بنا دی ہیں کومیٹیز بھی بنا دی ہیں اور ٹائم لیمٹ بھی کی ہے کومیٹیز اپنی ریکمینڈیشنز دیں اور ہم جلد از جلد فیصلے کر سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مصبت تبدیلی آئے گی حکومتیں اس سے پہلے بھی موجود تھیں مرکز اور صوبوں میں ایک ایک حکومت بھی موجود تھی لیکن ہم بڑی خوش دلی کے ساتھ پاکستان کی بقاہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خوشحالی اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو تمام صوبوں کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو تدائی طور پہ ایک پرنسیپل ڈیسیئن تو ہم نے یہ بھی کیا ہے جیسے کہ وزارت پیٹرولیم میں دو شعبیں ہیں ایک مین شعبہ ایکسپلوریشن کا ہے ڈریلنگ کا ہے اور ہمارے پاس دو ڈریلنگ کمپنیز ہیں جیسے کہ آپ کے علم میں او جی ڈی سی ایل اور پی ایل ایل اور یہ کمپنیز ایکٹ کے تحت چلتی ہیں ان کے بورڈ آف ڈیریکٹرز ہیں اسی طرح گیس کمپنیز ہیں ڈسٹریبوشن کمپنیز جس میں ایس ان جی پی ایل ہے سوئی ستن گیس پائپ لائن ہے تو ایک پرنسیپل ڈسی این ہمارا یہ بھی ہے کہ تمام کمپنیز جو کہ وزارت پیٹرولیم کے اندر کام کر رہی ہیں ان تمام کمپنیز کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں ایکول ریپزنٹیشن ہونی چاہیے تمام صوبوں کی جیسے بلوچستان میں مین ایکسپلوریشن ہوتی ہے او جی ڈی سی ایل کام کر رہی ہے پی پی ایل کام کر رہی ہے باقی پرائیوٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں لیکن ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں وہ پراپر نمائدگی بلوچستان کی نہیں تو ہم نے ری کانسیچوٹ کرنے ہیں بورڈ ان بورڈز میں جو گینڈر پروسس ہیں ایک ہمارا پرنسیپل ڈسی این ہے ہماری حکومت کا پرنسیپل ڈسی این ہے کہ تمام بورڈز میں صوبوں کی ریپزنٹیشن بھی ہوگی اور یہ ریپزنٹیشن دو حوالوں سے ایک تو گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جیسے گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا ایک ریپ دے گی چاہے وہ چیز سیکٹری ہو سکتے ہیں انرجی سیکٹری ہو سکتے ہیں یا جو بھی جس لیول کی نمائندگی پروونچنل گورنمنٹ چاہیں گی اور ایک پرائیوٹ سیکٹر سے بھی کہ پیورلی پروفیشنل اور پرائیوٹ سیکٹر سے کہ کم از کم اس حوالے سے دو نومینیشن دو ریپزنٹیشن ہو جائیں گی اگر سوئی سردن ہے تو اس میں بھی بلوچستان کی ریپزنٹیشن دو حوالوں سے اگر او جی ڈی سی ایل ہے پی پی ایل ہے تو اس میں بھی ریپزنٹیشن اس حوالے سے تو یہ ایک پیش رافت ہے ایک گوڈ ویل جسچر اور پھر یہ ایک آپ کا رائٹ بھی کہ آپ کے معاملات میں آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے جہاں کہ اداروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی طرح سی سی آئی کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تمام صوبے اپنی کمپنیز بنائیں گے ایکسپلوریشن کمپنیز بنائیں گے اور انہیں بلوکس آفر کیے جائیں گے کہ وہ اپنی ایکسپلوریشن بھی کریں صوبے بھی کریں تو ہماری گورمنٹ نے آتے ہوئے سب سے پہلے لکی بلوک ہمارا ہے کے پی میں بلوک تھا وہ ہم نے کے پی او جی سی ایل کو دیا کہ آپ اس کی ایکسپلوریشن کریں ہم نے سندھ کو بھی آفر کیا ہم بلوچستان کو بھی آفر کر رہے ہیں اور جامزہ ہم نے کہا ایک سے کام نہیں چلے گا تین ہونے چاہیں تو ہم نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ آپ کی اس خواہش کا بھی اترام کیا جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے صوبوں کے لیے کام کرنا ہے اور وہ صوبے جہاں احساس محرومی زیادہ پایا جاتے ہیں انہیں ہم نے زیادہ ایمیت دینی ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام ہوگا سوئی گیا اس کمپنی جیسے کہ کہا بھی گیا میٹنگ میں بھی بڑا کھل کے ڈسکس ہوا کہ جن ایریاز میں سردی زیادہ پڑتی ہے اور سسٹم نیٹورک موجود ہے ہمارا اس پہ بھی بات ہوئی کہ افورڈیبل کام میں گیس اور اس میں بہت سارے لوگ میرا خیال ہے سیونٹی پرسنڈ لوگ پاورٹی لائن سے پیلو زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ڈسکشن ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک فلیٹ ریٹ ہم کر دیں منیموم فلیٹ ریٹ کر دیں تو یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی کہ تاکہ کام آدمی کو بھی یہ سہولت ہم فرام کر سکیں تو بہت ساری چیزوں پہ مصبت ڈسکشن ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ پہلی وزٹ ہے آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ رابطے رہیں گے ہم بھی پلوچستان آئیں گے آپ بھی اسلام آباد آئیں گے جو بھی ایشیوز ہوں گے صوبے کے مل بیٹھ کے آل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی میری بھی چاندے گزار شاہر تھی بہت بہت شکریہ اجائے اس میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں حکومت کہتی ہے ہم نے گیس کی پرائیسز نہیں بڑھائیں اور وہ پرائیسز نہ بڑھانے کی وجہ سے دونوں گیس کمپنیز مہنگی گیس لے کے سستی گیس لے رہی تھی اور یہ دونوں گیس کمپنیز ایک سو چون ارب کے خسارے میں چلی گئی تھی اور ان گیس کمپنیز کو زندہ رکھنے کے لیے اور سولت فرام کرنے کے لیے ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں جو کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ال ان جی آ رہی ہے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن میں جو ریٹس کا تائین ہوا ہے جو ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائنس کا جن کا تائین ہوا ہے اور جو قطر سے جو ہم گیس ال ان جی منگوار ہیں ریلیٹیولی اب بھی سستی گیس فرام کی جا رہی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈومیسٹک سیکٹر کمرشل سیکٹر اور پھر گروچستان میں انفرچونیٹلی انڈسٹریل سیکٹر نہیں ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر اور وہ انڈسٹریل سیکٹر جسے زیرو ریٹیڈ انڈسٹریل سیکٹر کہتے ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے کہ انہیں بھی گیس سپلائی موطل نہ ہو انہیں بھی یقیناً اس کی سپلائی ملے اور ان سیکٹرز کو بھی زیرو اورینٹڈ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں سندھ میں تو خیر ان کی اپنی گیس ہے پنجاب کے اندر بھی انہیں برابر میں لانے کے لیے پچیس بلین کی ہم نے سبسیڈی دی ہے تو اب بھی ریلیٹیو لی یہ گیس سستی ہے دیکھیں جی اس کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کمپنی کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے اپنے جتنے بھی لوکل ریبز انٹیٹیز ریکویسٹ کی ہے چاہے ان کا تعلق زیارت سے ہو چاہے کوئٹہ سے ہو جو بھی کوئٹہ میں ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور جہاں جہاں انہیں پرابلمز آ رہے ہیں مزید کئی ہم نے انہیں لائنز فرام کرنی ہے لوگ گیس پریشر کا پرابلم وہ ریزولف کرنا ہے جہاں جہاں لوگ ایڈنٹیفائی کریں گے تو آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں کو مل کے ان کے پرابلم جاننے اور پھر متعلقہ لوگوں کے ساتھ بٹھانا اور وہ پرابلم ریزولف کرنے انشاءاللہ تعالی وہ ایشی سنیں گے بھی اور اسے ریزولف کرنے کی کوئی ہوئی ہے سعودی منسٹر کل تو گوادر آ رہے ہیں ان کے انرجی منسٹر اور گوادر دیکھنے آ رہے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں جو ایریا ان کی ریفائنری کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ دیکھنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ اگلے ماہ سعودی گراؤنگ سپرنس کی وزٹ متوقع ہے اور اس وزٹ میں اس وزٹ میں امید ہے کہ جو ایم ایو پروپوز ایم ایو ہے جسے وفاقی کابینہ نے جس کی منظوری بھی دے دی ہے اور جس میں پروینشل گورنمنٹ کی کنسنٹ بھی شامل ہے تو انشاءاللہ اوٹاللہ اس ایم ایو پہ ایگریمنٹ بھی ہوگا اور بہت جلدی بلوچستان کے اندر گوادر کے اندر سٹیٹ آف دا آرٹ ایک ریفائنری اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے سوڈیہ کی سی پیکٹ کیاملت پہ کنسن چھو کی اس کے ساتھ ساتھ منشل گورنمنٹ کی جانب سے بھی کچھ کنسن چھو کی رہے ہیں پہنچل گورنمنٹ ان کو کیسے دیکھ گئی ہے موسیقا